جب سے اروند کیجریوال جی نے ڈلی کی قانون ببستہ کا مدہ اٹھایا ہے گینگ وار گینگ ریپ ڈلی میں بیاباریوں سے عوید وصولی حتیائیں ان گھٹناوں کا جکر جب سے ان نے کیا ہے کہ دیس کی رازدھانی سرکشت نہیں ہے تب سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اور کیندر سرکار امیش شاہ جی خود اروند کیجریوال کے سپائیوں کو پریشان کرنے میں لگے ہیں اروند کیجریوال کے لوگوں کے خلاف ساجیس رنجنے میں لگ گئے ہیں اور اسی ساجیس کے تحر آج آم آدمی پارٹی کے ویدھائیت نریس بالیان کو ڈلی پولیس نے گرفتار کیایا پورا معاملہ کیا ہے جولائی دوہجار تیئس میں خود نریس بالیان کو دھمکی ملتی ہے ایک گینگیسٹر سے جس کا نام کپل سانگوان ہے پھر دوبارہ دھمکی ملتی ہے میں وہ تاریخیں پڑھ دے رہا ہوں پہلے ہی شکایت نریس بالیان کرتے ہیں تین سات دوہجار تیئس کو دوسری کرتے ہیں پانچ سات دوہجار تیئس کو تیسری کرتے ہیں تیسری شکایت انہوں نے پہلے کی ہے انیس بارہ دوہجار بائیس کو بیس بارہ دوہجار بائیس کو بیس بارہ دوہجار بائیس کو تو یہ پانچ شکایتیں وہ پہلے ہی دوہزار بائیس جلے کے تیئیس تک اپنے ساتھ ہو رہی دھمکی اور گنڈا گردی کے بارے میں وہ خود پولیس میں شکایت کرتے ہیں جس کے آدھار پر ڈلی پولیس نے ان کو سرکچا دی پھر اغسط کے مہینے میں دوہزار تیئیس میں ٹی وی چینل نے ان کو بدنام کرنے کی منصہ سے ایک آڈیو چلائی ایک فیک آڈیو جس کے اوپر ڈلی کے ہائی کوٹ نے روک لگائی باوجود اس کے ڈلی کے ہائی کوٹ کے آرڈر کو نہ مانتے ہوئے ڈلی کے نیائے پالکہ کے آدھے اس کو نہ مانتے ہوئے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے وہی آڈیو کلپ پھر سے میڈیا میں جاری کیا پھر سے اسی آڈیو کلپ کو چلا کر نریز بالیان اور آم آدمی پارٹی کو بدنام کرنے کی کوسس کی بجائے اس کے کہ بھاجپا کے لوگوں پہ کاروائی ہو ڈلی ہائی کوٹ کے روک کے باوجود آڈیو چلانے کے ماملے میں کاروائی ہو نریز بالیان کو گریفتار کر لیا گیا ہے بے بنیاد ماملے میں بینا کسی آدھار کے بینا کسی ساکھ چکے کیا یہ قانون ہے کیا یہ امیشہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کانون ہے کیجریبال جی دلی کی سرکشہ کے بارے میں بولیں گے تو ان کے ویدھائکوں کو آپ درفتار کریں گے ان کے اوپر آپ حملے کروائیں گے آم آدمی پارٹی سنگھرس کرنے والوں کی پارٹی ہے ہم ایسی بندر بڑکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ کو جو کر رہا ہے کریے دلی کے لوگوں کی سرکشہ کا مدہ بار بار ہم اٹھاتے رہیں گے